چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تمیز سیکھ جائیں گے کوئی بات نہیں جی مشاہد صاحب کنٹینیو کریں جی میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایمینے صاحبان تشریف رکھیں جی پلیز تشریف رکھیں ایمینے صاحبان جی پلیز سینیٹر صاحبان آپ بھی تشریف رکھیں جی جی مشاہد اللہ خان صاحب میں نے اپنی جناب چیئرمین تقریر شروع کی یہ انتہائی اہم مسئلہ انتہائی نازک اور خطرناک حالات سے پاکستان گزر رہا ہے میں اختصار سے بھی کروں گا تو تھوڑی سی تقریر لمبی ہو جائے گی مہربانی کیجئے گا ویسے میں کوشش کروں گا کہ مختصر مہربانی کر کے مختصر کریں باقی بھی بہت زیادہ جی مشاہد صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں اپنی تقریر آپ کو یاد ہوگا تشریف رکھیں ایم این اے صاحبان سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں جی جی ایک تو یہ ڈبو صاحب بولے جا رہے ہیں میں انہیں گھر چھوڑ گیا ہے یہ پھر ادھر آگئے ہیں مشاہد صاحب پلیز جی آپ بات تو کرنے دیں پلیز نو کراس ٹاک جی منسٹر صاحب آپ بھی پلیز تمہیں تمہیں باندھ کے آیا تھا بہر نہیں نہیں پلیز اس طرح کلفہ ایک سپنچ کر دیں جی تمہیں تمہارے گا ہاں صاحب میں بتاتا ہوں پلیز 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 سواتی صاحب مربانی کرے آپ انٹرسٹر جی جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز پلیز شہر رب آپ علی معاہد خان صاحب مینیسٹر صاحب تم بازہ بے خارت جی مائک دوں بازہ جی تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں مشاہد اللہ پلیز تشریف رکھیں مینیسٹر صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جی منسٹر صاحب جی مشاہد اللہ خان صلی اللہ جو کچھ ابھی باتیں ہوں دے سارے ایکس پنچ کر دیگئے میں نے کسی کو میں کل سے بیٹھا وہاں پلیز پلیز منسٹر صاحب تشریف رکھیں دونوں ایکس پنچ کہیں پلیز تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب پلیز منسٹر صاحب فواد صاحب پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں بس مشاہد صاحب اب تکریر کریں جی پلیز ایکس پنچ کر دیں جی 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 مشاہد صاحب میں میں یہ کہنے چاہتا ہوں خواهد صاحب تشریف رکھیں شیر رحمان صاحب پلیز حسن صاحب پلیز فواد صاحبru فواد صاحب آپ تشریف رکھیں پلیز جی پلیز تشریف رکھیں جی پلیز آپ مشاہد اللہ خان سب کنٹینیو کریں چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تمیز سیکھیں گے کوئی بات جی مشاہد صاحب کنٹینیو کریں جی میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایم این اے صاحب آپ تشریف رکھیں جی پلیز تشریف رکھیں ایم این اے صاحب آپ جی پلیز کہ ابھی بھی ایک تقریر ہوئی ہے جو ماحول بنایا گیا یہ حکومت اس طرح سے کرتی نہیں ہے پہلی دفعہ کریں ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے یہ آزاد ہیں جو چاہیں یہ کریں ہم تو نہیں روک سکتے کل بھی گیارہ بجے اجلاس تھا ہمارے وزیر آزم صاحب تین بجے آئے تھے اتنی تو فلائٹ ڈیلے کبھی پی آئی اے کبھی نہیں ہوئی جتنی ہمارے وزیر آزم جی چھے گھنٹے فلائٹ ڈیلے ہوئے ہم تو پی آئی اے کو روتے تھے جی منسٹر صاحب تشریف مشاہد صاحب آپ کشمیر پہ تک ہیں جی منسٹر صاحب کشمیر پہ رہ رہا ہوں ابھی تقریر ہوئی ہے ابھی جو شہد سے بھربور ایک تقریر ہوئی ہے اس کے بعد بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کتنی میٹھی میٹھی تقریریں ہو رہی ہیں تو آپ سے حوصلہ رکھیں نا حوصلہ بھی پیدا کریں نا میرے بھائی ایسے تھوڑی ہے آپ خود ہی تو پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں میں حملہ کر دوں آپ نے کہا نا میں نے تو نہیں کہا تو اس کا جواب تو ہمیں دینا ہے نا کہ آپ نے حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور میں نے کل پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ ہاں اپوزیشن سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں کیا کروں بھائی باقی کام جن سے پوچھ کے کرتے ہیں انہی سے پوچھ کے کریں اب ہم سے کیوں پوچھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں بات یہ ہے ہم سے کیا پوچھتے ہو علاج ہے ہر بات کا میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جنابے چیئرمن کے یہ جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے یہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے اس لیے کہ یہاں پہ کوئی پتلیاں نہیں بیٹھی ہوئی یہاں پہ کوئی سیلیکٹڈ نہیں بیٹھا ہوا پاکستان کے بیس کروڑ عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ کشمیر اگر ہوگا یا ہندوستان کی جب بھی بات ہوگی تو پورا پاکستان ایک ہوگا ان فوجیوں کے ہم ساتھ ہیں جو سردوں پہ ہمارے کل کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں آپ نے جب تقریر کی تھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایرینہ اسٹیڈیم میں اور آسل زرداری صاحب کے خلاف اس وقت تو ہم سے نہیں پوچھا تھا کہ میں کیا کروں ورنہ ہم اس وقت بتا دیتے ہیں آپ نے جو اب پتہ لگ رہا ہے جو آپ نے کہا کہ میں ورڈ کپ جیت کے آیا ہوں ورڈ کپ تو اسٹیڈیم کے اندر جیتا جاتا ہے نا یہ کپ کا تعلق اسٹیڈیم سے ہوتا ہے اور اسٹیڈیم میں آپ نے جو کپڑے دھوئے تھے وہاں پہ اس کا ورڈ کپ آپ کو مل گیا آپ نے کہا کہ میں ان سے ٹی وی لے لوں گا میں ان سے ایسی لے لوں گا میں ان کو تکلیر دوں گا آپ ان کی صحت کشمیری ہے یہ یہ بڑی شہد سے بھرپور جو ہے نا تقریر ہے بھائی مٹھاس ہی مٹھاس ہے فکر نہیں کریں اور کل جس قریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلح آفواج کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں آئیس آئی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں دیگر اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کے کھڑی ہوئی ہے لیکن جو ایک پارٹی کا وزیر آزم ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے وزیر آزم ایک پارٹی کا نہیں ہوتا وزیر آزم باہر جا کے لوگوں کا مرزاق نہیں اڑاتا اپنے شہسی لیڈروں کے خلاف تخریریں نہیں کرتا اور اب بڑے تہمکانہ انداز میں آپ کہتے ہیں کہ ایک پیچھنے آجیں آپ مرلہ پیچھ پہ لاتے بھی ہیں اور تہمکانہ انداز میں بات کرتے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب آجائیں کشمیر کے اوپر ہی کر لیں پلیز نو کروس ٹاکس جی مشاہد نو کروس ٹاکس سننے رہے ہم نے وہ شہد والی تخریر سنی نہ بھی ہم بولے کوئی ہم کو بولے بات یہ ہے کہ ہم سے یہ پوچھا نا کہ میں کیا کروں تو ہم آپ کو طریقہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں نہیں حصیفہ کیوں دیں حصیفہ نہیں دیں بلکل یہاں پہ بیٹھیں آپ آپ کو سیلیکٹ کیا کچھ حرصے کے لیے بیٹھیں لیکن ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں بھائی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آپ آپ جس وزیر آزم موضی کو مسکالے مارتے ہیں اور وہ اٹنڈ نہیں کرتا یہی ملک تھا یہی لوگ تھے یہی حکومتیں تھیں یہی اقتدار تھا اٹل بیاری واج پائی بھی چل کے آیا تھا موضی بھی چل کے آیا تھا اور کشویر کی بات بھی ہوئی ہے اور اور اگر ان کو پتہ ڈالیں آپ نے دیکھنا بہت زیادہ ہوئی ہے نو کروسٹاک پلیز ٹائم زائیہ ہو رہا ہے مشاہد ویسر جیل نو کروسٹاک مشاہد اللہ خان صاحب کتنی تکلیف ہو رہی ہے میں ہم بلے آرام آرام سے بات کر رہا ہوں بات یہ نہیں کرتا کہ اگر آپ بات کر لے گے میں بتا دوں گا خاموشتہ دارا ہوں نو کروسٹاک پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی؟ وہ Ekسپنج کر دیو ہیں جی تشریف رکھیں مرے شخص تشریف رکھیں خاموش رو تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب وینڈ اپ کریں پلیز اچھا اچھا نے اچھا پتہ واپس لے لیا وہ Ekسپنج کر دیو ہیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں واپس لے لیا ناب کیا کر رہے ہیں کیا accelerating Ekسپنج کر دیو ہے جی سوال پلیز یا را nível کونوں چھوٹ کر کے بیٹھیں نا مرکنوں تشریف رکھیں جی آرڈر ان دا آس آرڈر ان دا آس آرڈر ان دا آس پلیز تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی وہ ایکس پنج کر دیئے جی پلیز تشریف رکھیں جی مشاہد صاحب وائنڈ اپ کریں جنابے بھائی اگر مشاہد صاحب وائنڈ اپ کریں میری بات سنیں میری کسی بات سے انہیں تکلیف پہنچی ہے تو میں وہ باتیں ساری واپس لے چلیں جی انہوں نے واپس لے دی اور کیا کروں میں انہوں نے معذرت کر لی تشریف رکھیں انہوں نے معذرت کر لی اب تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں مشاہد صاحب وائنڈ اپ کریں چیف اپ صاحب وہ دونوں جناب انہوں نے معذرت کر لی تشریف رکھیں جی مشاہد اللہ صاحب مشاہد اللہ خان صاحب بغیر کچھ کیے جب چیزیں مل ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ہم تو یہاں پہ مارے کھا کھا کے ابھی کہتے ہیں کہ جی سارے ایک ہو جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ایک ہو جو بھئی ایک تو ہونے کو تیار ہیں لیکن ایک ہونے کے لیے کوئی خیر سگالی کی فضا پیدا کرنی پڑتی ہے اور خیر سگالی کی فضا دیکھیں مودی سر کے بھل چل کے آئے گا اس کا فارمولہ صرف کورٹ لکپت جیل میں ہے وہاں چلے جائیں زمان پارک سے کورٹ لکپت جیل کا فاصلہ کو زیادہ نہیں ہے زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ بنائے آپ کی کال کو جو اینا اٹنڈ ضرور کریں گے اتنا مجھے یقین ہے اور یہ مسئلہ بھی آل ہوگی آپ مذہب کے آپ جب لوگوں کو گالیاں دیں گے پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے ہم اچھا تو نہیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے وہ ہے نا کہ ڈوب کر وقت کے اندھیروں میں ایک نیا آفتاب اُبھارا ہے ہم نے اپنے لہو کے چھیٹوں سے رنگ شام و سہر نکھا رہا ہے اور خاکو خسم گھری فضاؤں کو رنگ و بو کا پتا دیا ہم نے کائنات ایک دشت ویرہ تھی گل بدامہ بنا دیا ہم نے آپ ہم سے بات کرتے ہیں آپ ہم سے بات کرتے ہیں ابھی ایک آز منٹ ہے برداشت کرنا پڑے گا تھوڑا سا برداشت تو کرنا پڑے گا تھوڑا سا برداشت تھوڑا وہ آپ چیئرمن وہ بیٹھے میں چیئرمن وہ بیٹھے میں میں نے سینٹ کے الیکشن دیا بھی بات نہیں دیا وہ بھی کرنی کی مشاہداللہ خان صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں میں 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 بہت کر رہا ہوں مجھے بات کرنے دیں گے تو ختم کروں گا جی مشاہداللہ خان صاحب وائنڈ اپ کریں میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ان کو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا میرا خال ہے یہ آپ سن رہے ہیں ان کی باتیں پلیز آپ لوگ اپنے مشاہداللہ خان صاحب کو کنکلوٹ کرنے دیں مظاہرہ کر رہے ہیں کرتا رہے ہیں میں نہیں کروں گا اس طرح سے تھے ہمیں جان جس تمدن کی اس تمدن نے ڈس لیا ہم کرتے رہے ہیں آپ باتیں ہمیں کیا ہے بات بات یہ ہے کہ آپ ورڈ کپ لے کے آئے امریکہ میں تو ورڈ کپ میں فضا ہوا تھا ورڈ کپ آپ لے کے آئے بڑی اچھی بات ہے آپ نے آپ ورڈ کپ لے کے آئے بڑی اچھی بات ہے ڈانالڈ ٹرم نے آپ کے ساتھ باتیں کی ساری دنیا نے سنی لیکن کاری ڈور میں جو آپ ان کے ساتھ چل پھر رہے تھے وہ کسی کو نہیں بتا وہ بھی بتا ہے وہ نہیں بتا لے ورڈ کپ اسی کا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو وائٹ ہاؤس میں چہل قدمی ہوئی تھی نا ساری باتیں وہیں پہ ہی ہوئی تھی اور وہ اس باتوں کا نتیجہ دیکھیں کیا ہے ورڈ کپ جیت کے لائے نا اب ان سے کہیں نا کہ یہ ہندوستان نے جو کچھ کیا اس پہ بیان تو دیں کوئی آپ سی پیک کو رول بیک کرتے ہیں اور اس کے بعد خواہش یہ ہے کہ چائنہ آپ کے لئے بیان دے گا چائنہ نے لداخ کے لئے دیا ہے میں زیادہ غور سے پڑھتا ہوں بیان انہوں نے آپ کے لئے نہیں دیا انہوں نے لداخ کے لئے دیا ہے اور انڈیا میں جو یو اے ای کا امبیسیڈر ہے اس نے آپ کے خلاف دیا ہے جن کی آپ کل ڈرائن کرتے رہیں جنابے والا میں ہر چیز پر میری نظر ہوتی ہے مجھے نہ بتائیں کہ فلانے نے بیان دیا ہے یا فلانے نے نہیں دیا مجھے سب پتا اور بھی بہت سارے لوگوں کے بیانات مشاہداللہ خان صاحب پلیز کنکلوٹ کریں میں کنکلوٹ ہی کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں دیکھیں کل جو بات ہوئی میں یہ چاہتا ہوں ہوں آج بھی اب بھی چاہتا ہوں کہ بات آپ کرتے کوئی تھوڑی سی لجانت ہو جب آپ اکھٹا کرنا چاہتے ہیں اس وقت تو تیمکانہ انداز تو نہیں ہوتا تو غرور کس بات کا ہے بانکپن کس بات کا ہے کونسی آپ نے یعنی کہ جنگ جیز لی ہے جو آپ کو غرور ہے کہ جناب آپ تیمکانہ انداز میں اپوزیشن سے بات کرتے ہیں میں نے بچون میں ایک نظم پڑھی سی جنابے چیئرمن اس کا عنوان تھا چاندی کی انگوٹھی وہ یہ تھا کہ چاندی کی انگوٹھی پہ جو سونے کا چڑھا جھول اوچھی تھی لگی بولنے اترا کے بڑا بول اے دیکھنے والو تمہیں انصاف سے کہنا چاندی کی انگوٹھی بھی ہے کچھ گہنوں میں گہنا اور چاندی کی انگوٹھی کے میں نہ پاس رہوں گی وہ اور ہے میں اور یہ ذلت نہ سہوں گی اور میں قوم کی اونچی ہوں بڑا میرا کھرانا وہ ذات کی گھٹیا ہے نہیں اس کا ٹکانا اس کے بعد وہ چاندی کی انگوٹھی اسے جواب دیتی ہے کہ سونے کی ملمہ پہ نہ اترا میری پیاری یہ پتنی تماشا ختم ہوتے ہوئے دیر تھوڑی لگتی ہے سونے کی ملمہ پہ نہ اترا میری پیاری دو دن میں بھڑک اس کی اتر جائے گی ساری اور کچھ دیر حقیقت کو چھپایا بھی تو پھر کیا جھوٹوں نے جو سچوں کو چڑھایا بھی تو پھر کیا مت بھول مت بھول کبھی اس اصل کو اپنی اری احمق جب تاؤ دیا جائے گا ہو جائے گا موفق تینکیو مشاہد صاحب آصف زرداری صاحب تشریف لائے انہوں نے بھی اتنا ایسا تو نہ کریں نا بڑی میرے بھائی پندرہ منٹ سے اوپر ہو ایک کئیس منٹ ہو گئے ایک کئیس منٹ ہو گئے مشاہد صاحب تینکیو آصف زرداری صاحب تشریف لائے انہوں نے بھی کریں آصف زرداری صاحب کے لیے میرا سارا ٹائم آزے رہے ان سے پوچھ لیں اگر میں بیٹھ جاؤں گا وہ کیا کہا رہے ہیں زرداری صاحب پوچھ لیں وہ آپ دیکھیں نا سفارش آپ نے خود سفارش کروا جی اب سفارش کروا یہ تو تھوڑا ہے قسم نے برداشت کر لیں میں اس کے بعد بیٹھ جاؤں حتی میں تیز تیز کرتا ہوں جی میں یہی کہہ رہا ہوں جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیش وائنڈ اپ کر رہے ہیں ایک منٹ میں جی تشریف رکھیں جی بس ایک منٹ ہے جی آپ بیٹھ جائیں جی تشریف رکھیں جناب دوگر صاحب ایک منٹ ہے جی بس وائنڈ اپ کر رہے ہیں میں یہ جو مسئلہ کشویر ہے اس کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تشریف رکھیں بس وائنڈ اپ ہو رہے جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی بہت ساری الہدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں نکسل باڑی کی تحریک بھی چل رہی ہے موہشت کی تحریک بھی چل رہی ہے تریپورا میں بھی الہدگی کی باتیں ہیں ناگا لینڈ میں بھی الہدگی کی باتیں ہیں خالستان میں بھی الہدگی کی باتیں ہیں مینیپور میں بھی الہدگی کی باتیں ہیں تو اگر کشویر میں وہ اس طرح سے کریں گے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی پالیسی میں جوری تبدیلی کرنی پڑے گی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا میں اشارتاً باتیں کر رہا ہوں انڈیا اگر اس طرح کی حرکت وہ تو مار رہا ہے نا ہر ایک کو مارتا ہے عورتوں کو درختوں سے لٹکا لٹکا کے مار رہا ہے بچوں کو کل ہڑیوں سے کٹ کٹ کے مار رہا ہے خون آشام ہوئے ہیں موجودی سرکار لیکن کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں کل کو آپ ڈس انٹیگریشن کی طرح جا رہے ہیں آپ کا سیکلوریزم ختم ہو چکا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب والا میں وہ بات نہیں کروں گا اس میں چند شیر سنا دیتا ہوں آپ کو بڑی مہربانی مشاہداللہ خان صاحب تشریف رکھیں مشاہداللہ خان صاحب تشریف تشریف رکھیں بس ختم ہوگی تشریف رکھیں اب آسی صاحب تشریف رکھیں میں نے ان کو ڈسٹرپ کیا یہ جب مجھے ڈسٹرپ کرتے ہیں مشاہداللہ خان صاحب مہربانی کریں جی میں 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 چند اشار سن لے میرے وہ شیر یہ ہے بس ختم کر دیا جی مشاہد اللہ خان صاحب دیکھیں مجھے تین چار منٹ ان سے کہیں شور نہ کریں میں ختم کر دوں گا میں ختم کر دوں گا ایک کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب حالات یہ ہیں مشاہد اللہ خان صاحب وائنڈ تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں مشاہد اللہ خان صاحب مہربانی ہے مشاہد اللہ خان صاحب تینکیو تو یار ان کو تو بند کریں تو میں بند کروں گا تشریف رکھیں جی جی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک منٹ جی خاموش رہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گمہ یہ تھا فقط انسان فروخت ہوتے ہیں تیرے جہاں میں تو یزدہ فروخت ہوتے ہیں اور سرائیوں سے حسین گردنیں بھی بکتی ہیں لبوں کے رس بھی میری جہاں فروخت ہوتے ہیں اور یہ ارتقاء کا زمانہ ہے زمانے میں نصیب اس میں تو اسیاں فروخت ہوتے ہیں اور وہ جس مرمر و سہبہ سے جن کی ساخت ہوئی بڑی جگہ بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں اور خضاں کا وہم مٹا دو کے اب تو کسرت سے صدا بہار گلستان فروخت ہوتے ہیں میں یہ سینٹ والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مشاہد اللہ خان صاحب تینکیو جی مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تغریری ختم کر دیتے ہیں اب یہ تغریری ختم نہیں کرنے دے رہے بعد میں دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم ایک پیچ پہ آجائے تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آج نواز شریف جیل میں کیوں ہے محسن پاکستان آج مریم کی کے اوپر مریم کو کیوں تیوی پہ نہیں دکھایا جاتا اس کے لاکھوں کے جلسوں کا بائیکارٹ کیوں کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے ایک کروڑ مکانوں کے وعدے کر کے لوگوں کو کیوں لے لیا ہے آپ کو آخر میں سن لے سن لے ایک سیکنڈ زمین بیج ڈالی زمین بیج ڈالی زمن بیج ڈالا لہو بیج ڈالا پڑن بیج ڈالا اور پیا میرے گلشن کی حرشہ کا سودا شجر بیج ڈالا چمن بیج ڈالا پر کیے سے نوکریوں اور مکانوں کے وعدے میری جائے مرکز کفن بیج ڈالا اور میں روٹی میں کپڑوں میں الجھا رہا ایک نشائی نے میرا وصن بیج جناب آصف علی زرداری صاحب آخری الفاظ بھی ایک سپنڈ گئے جناب آصف علی زرداری صاحب